شراج کے بارے میں اکثر یہ کہا اور سنا جاتا ہے کہ کیول پتر ہی شراج کر سکتا ہے پتر نہ ہو تو پرپوتر یا پھر پوتر شراج کر سکتا ہے لیکن محلاؤں کے شراج کرنے کو لے کر تمام جگہوں پر منعی کی بات کی جاتی ہے جبکہ بالمیکی رامین کے انسار استنیابی شراج کر سکتی ہیں اس کا پرمان رامین کے ایک پرسنگ میں ملتا ہے جب ماتا سیتا جی نے سویم ہی اپنے ساسر شریف دشر جی مہاراج کا شراج کیا تھا اس کے علاوہ گرل پران میں بھی استریوں دورہ شراج کرنے کی بات کہی گئی ہے بالمیکی رامین کے انسار بنواز کے دوران جب شیرام بھگوان لکشمن اور ماتا سیتا کے ساتھ پتر پکش کے دوران شراج کرنے کے لیے گیاد ہم پہنچے تھے تو شراج کے لیے کچھ سامگری لینے کے لیے نگر کی اور گئے اسی دوران آکاش وانی ہوئی کہ پرند دان کا سمیں نکلا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ماتا سیتا کو دشرت جی مہاراج کی آتما کے درشن ہوئے جو ان سے پرند دان کے لیے کہہ رہی تھی اس کے بعد ماتا سیتا نے فالگو ندی بٹ برکش تیتکی کے پھول اور گائے کو ساکشی مان کر بالو کا پرند بنا کر فالگو ندی کے کنارے شریف دشرت جی مہاراج کا پرند دان کر دیا اس سے ان کی آتما پرسند ہو کر سیتا جی کو آشیروات دے کر چلی گئی گرور پران میں شلوک سنکھیا گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ میں اس بات کا جکر کیا گیا ہے کہ جیشت یا کنش پتر کے عباب میں بہو پتنی کو شراج کرنے کا ادھکار ہے اس میں جیشت پتری یا ایک مات پتری بھی شامل ہے یدی پتنی جیویت نہ ہو تو سگا بھائی یا بھتیجہ بھانجہ ناتی پوتا بھی شراج کر سکتے ہیں ان سب کے عباب میں شش مطر کوئی رسیدار یا فرکل پروہیت مرتک کا شراج کر سکتے ہیں یعنی کی پریوار کے پرش سدس کے عباب میں کوئی بھی مہیلہ سدس سے پتروں کا شراج درپڑ کر سکتی ہے موسیقی